اسلام علیکم آپ لوگوں کا اپنا سجاد کھیڑا ذریع مشورک ساتھ حاضر ہے آج ہم آپ لوگوں کو ادرک کی کاشٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ ادرک کو کس طرح کاشٹ کیا جاتا ہے اس کا سیڈ ریٹ کیا ہے اور یہ کس طرح کے زمینوں میں اس کو آپ کاشٹ کر سکتے ہیں کس طرح کی زمینوں میں آپ کاشٹ نہیں کر سکتے اس کی علاوہ اس کا کھادوں کا کیا پروگرام ہے اس کا سیڈ ریٹ کیا ہے اس کو پانی کتنے دنوں بعد لگنا ہے اس کا کاشٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور موسم کونسا ہے اور اس کے بعد جو نا آپ اس کو ایک اکڑ پہ کتنی آپ اس سے پیداوار لے سکتے ہیں اگر اس ادرک کی فصل کے اوپر فوکس کیا جائے تو ایک کسان اس سے لاکھوں روپے کما سکتا ہے ایک اکڑ سے اگر آپ منڈیوں میں اگر بزاروں میں آپ چلے جائیں سبزوں والی دکانوں پہ چلے جائیں تو اس کا بہت سے زیادہ ریٹ ہوتا ہے میں نے جو دیکھا ہے اس کا ریٹ آٹھ سو ہزار تک بھی چلا جاتا ہے یہ چار سو پانچ سو سے اوپر اوپر ریٹ رہتا ہے ایک ہزار تک بھی چ چلا جاتا ہے یعنی اگر آپ اس فصل کو فوکس کریں تو آپ ایک اکڑ سے بہت اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اور اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں آئیے دوستو آئیے کسان بھائیو آپ لوگ کو اس کی مکمل تفصیلات فراہم کرتے ہیں آئیے کسان بھائیو آپ کو ادرک کی کاشت کے بارے میں معلومات دیتے ہیں ادرک سے کیسے لاکھ روپے کمایا سکتے ہیں ادرک کس علاقے زمین میں کاشت ہو سکتی ہے اس کی فی اکڑ پیداوار کتنی ہے اس کو کھاد کون سی دینی چاہیے اور بہت سرے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوں گے ان کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے آب و ہوا کیسی ہونی چاہیے زیادہ سخت موسم فصل کے لیے نقصاندہ ہوتا ہے کاشت کے لیے سایہ دار اور ہوا دار جگہ کا انتخاب کریں عام طور پر باغات میں اس کی کاشت کی جاتی ہے اگر باغات دستیاب نہ ہوں تو مصنوعی ٹرنل یا شیڈ سے سایہ فرہم کیا جاتا ہے پاکستان میں اس پنجاب اور سندھ میں اس کی کاشت موضوع ہے البتہ بلکستان اور کے پی کے میں کنٹرول موسمی حالات میں اس کی کاشت کی جا رہی ہے ادرک کی کاشت کا وقت کیا ہے ادرک کو اپریل مائی کے دوران کاشت کیا جاتا ہے بعض علاقوں میں اس کی کاشت جون میں بھی ہوتی ہے پری مونسون کے شروع میں اس کی کاشت کر دینی چاہیے ادرک کس قسم کی زمین میں کاشت ہو سکتی ہے سیم اور کلر زدہ زمین اس کی کاشت کے لیے موضوع نہیں ہے میرا اور ریتلی میرا زمین اچھی پیداوار کی زامن ہیں ان میں پانی کا نقاس اور ہوا کا گزر بہتر ہوتا ہے زمین کی تیاری کیسے کی جائے فصل گہرائی میں زیادہ جاتی ہے اس لئے زمین کو چیزل پلو کی مدد سے گہرائی تک کھودنا لازمی ہے بعد میں دو سے تین سادہ حل چلا کر زمین کو نرم اور بربرا کر لیں ٹنل اور شیڈ میں کاشت کی صورت میں کوکو پیٹ اور پولی تین بیک کا استعمال کیا جاتا ہے آپ پاشی کے لئے ڈرپ اور سپلنکلر سسٹم استعمال کیا جاتا ہے فصل کا دورانیاں کتنا ہے آئیے دیکھتے ہیں ادرک کی فصل کا دورانیاں آٹھ سے دس ماہ ہے اس دوران فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے بیج کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے آئیے بتاتے ہیں اچھا اور سیعت مند بیج کا انتخاب کرنا ضروری ہے ادرک کی کاشت کے لئے چار سو اسی سے سات سو بیس کلو گرام تک بیج استعمال ہوتا ہے ادرک کی رائزون کاشت کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اس پر دو سے تین برز کا ہونا لازمی ہے کاشت سے پہلے بیج کو زہر لگیں تاکہ پودا بیماریوں اور ہشرات سے محفوظ رہ سکے شرح اگاؤ کا اسے معلوم کرنا ہے آئیے بتاتے ہیں کاشت سے پہلے اس کی شرح اگاؤ لازمی معلوم کرنا چاہیے جب دو سے تین انچ کا پودا نکل ہے تو کھیت میں منتقل کر دیں ادرک کے ٹکنوں کو گیلی ریت میں دبا دیں اور ہر دو تین دن بعد پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں اس طرح بیج پھوٹنا شروع ہو جائے گا اور ان کو گن کر شرح اگاؤ معلوم کی جا سکتی ہے ادرک کی فصل میں کھا دوں کا استعمال ایک بری یوریا ایک بری ڈی اے پی اور ایک بری پوٹاش استعمال کریں ادرک کی فصل کو ہر سات دن بعد پانی لگانا چاہیے اس کی پیداواری صلاحیت اسی سے سو من فی اکڑھائے اچھی دیکھ بھال سے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے امید ہے دوستو آپ لوگ کو انفرمیشن مل گئے ہوگی کہ ادرک کو کیسے کاش کرنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ